اب آئیے اس کروشیڈ کا اس عظیم تلیم جنگ کا اس ملہبت العزمہ کجمہ کا یا کبرہ کا اس کا پسمندر کیسے تیار ہوا ہے دیکھئے کچھ عرصے پہنے تک ہماری دنیا بائی پولر تھی دو بڑی بڑی طاقتیں کافی عرصے تک ایک دوسرے کے سامنے لئے یو ایس ایس آر بہت بڑی طاقت اور ادھر امریکہ بہت بڑی طاقت یو ایس ایس آر یو ایس 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 اب ہوا کیا دو واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جس کے دتیجے میں ایک تو یہ کہ رسیہ کو جو شکست ہوئی عظیم افغانستان میں اور وہ بڑا نقصان رہا کر وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوا اور اس کے بعد اس کا شیرادہ بکھر گیا گویا کہ ایس صاحب نے جو بندے مقابل تھا وہ خطر ہو گیا دوسری بڑی بات کیا ہوئی پہلی خدیجی جنگ میں جس طریقے سے صدام حسین کا قیمہ کیا گیا وہ نشہ چڑ گیا یہ جو بش ہمارا ابھی تھا اس کا باپ در تھا اس نے کہا تھا پہلی خدیجی جنگ کے بعد اب نیو ورڈ آرڈر کا ٹائم آ گیا ہے اب وہ نیا عالم عالمی نظام ہم قائم کریں گے جس طرح کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں سترہ سو چھتر سے سترہ سو چھتر میں امریکہ کا جو ون ڈالر نوڈ بنایا گیا جس پر لکھی ہوئے تاریخ سترہ سو چھتر جس پر پرمیٹ بکر ایک نشان بنا ہوا ہے حیران ہو جی رہا ہے پرمیٹ وہ تو بیسر کی شے ہے اس کا امریکہ سے کہتا لکھ اس پر ایک آنک ہے نجال کی ایک آنک ایک آنک پرمیٹ کے اوپر کبھی جا کے دیکھئے گا ون ڈالر نوڈ پور اور نیو کے لکھا ہے نووس آرڈس سکلورام اب نیا سکلر ورل آرڈر دنیا میں خواہد کیا جائے گا یہ سارے مظاہر جو دوسرے ختم کر دیے جائے گے ہمارا سکلرزم کہ حکومت اور ریاست کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے اس کا ننکہ بچے گا اور مش جولین نے کیا کہنی ہے تھا اب کروسیر شروع ہو رہی ہے اور ہم ایک پوری نئی دنیا دنیا میں دنیا میں دنیا میں دیں گے یہ جو نشہ چڑھا انہیں اور امریکہ ملیہ سول سپریم پاور ارڈر اس نشہ کے حالب تھا اس زمانے میں موڑی پور ائر بیس ہے ہماری کراچی میں پاکستان ائر فورس کی وہاں امریکہ کا جو چیف اف ائر سٹاف ہے آیا تھا اور اس نے تقریب کی تھی امریکہ اس وقت ایک بست ہاتھی ہے جو سامنے آئے گا کچھا جائے گا یہ انداز کا ہو ہمارے مقابلے میں اپور نہ سکتا ہے ہمارا بند مقابل درودے کو چھت پڑا ہوا ہے اپنے زخم جاتھ رہا ہے تحلیل ہو گیا کب کہاں ہوتا تھا مقابل دکھانا مشکل ہو جائے گا اور ان کے اندر اب یہ بات کرنا ہوئی کہ اب وقت آگیا ہے کہ ہم وہ ایک عظیم جنگ شروع کریں تاکہ پوری دنیا پر اپنا نظام لے آئے اور اس عظیم جنگ کو شروع کرنے کے لیے کیونکہ اس کے لیے مسائل درکار ہو گئے ایسا چاہیے گا ہمیں پہلے کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ امریکن کانگریس سے امریکن پبلک اپنجن سے امریکن سینٹ سے ہم جو ہے منظوری حاصل کر لیں بلینز اور بلینز اور بلینز اور دالرز ان کے پر چھو رہے ہیں ویر کی حجی ٹوٹ سکی ہے امریکہ کی مارچی ایک بار سے اس قدر خرص کرنا پڑ رہا ہے اس کے لیے انہوں نے سادش کی اپنے ہی ہاتھوں اپنے ٹوئن ڈاورز گرا ہے خود مسائل اسرائیل کی جو جو ہیں خوبی ایڈنسی اور امریکہ میں سی آئیے انہوں نے مل کر گرائے ساٹے ایک دم مرسا آ جائے اور اس زمانے میں انہوں نے ایک اور بھی کتاب شائع کروای تھی امریکہ کے اندر امریکہ نیڈ دے پرل ہاربر یہ پرل ہاربر کیا تھی آپ بھی سمجھ دیجئے جنگ عزیز دوم کے اندر آپ کو یاد ہوگا یورپ پٹ رہا تھا برساریہ پٹ رہا تھا بری طریق سے مار کھا رہا تھا ہٹر چرہ آ رہا تھا معلوم ہوتا تھا کہ سارا باہر کر لے آئے اس وقت بڑی خوشابوں نے بھی کی ہیں جاکر دنیلیں بھی دی ہیں چرچل بھی گیا ہے امریکہ سے کہ خدا کے لیے تم اس جنگ کے اندر آؤ یہاں تک ننگی جی گئی کہ اگر آپ بھوارہ ساتھ نہ دیا تو پھر اگلی باری توباری ہوگی ہٹر توباری ہوگی لیکن امریکہ ٹس سے بس ہونے کو تیار نہیں تھا جیسے کوئی شیر جو ہے اپنی کچھار میں آرام سے پڑا ہو اب آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ادھر بھی سمندر ہے بہت بڑا ایک طرف ایٹلانٹک ایک طرف پیسے نہیں باقی دوریاں میں سے کسی کے ساتھ تو اس کے سندھیں ملتی نہیں یہ تو ایک تو تین بڑھنے آزمیں جو ملے ہوئے ہیں یورپ ایشیا افریقہ ملے ہوئے ہیں کی نہیں ایک بہت بڑا مارس ہے جو کہ خوشکی کا وہ تو علاقہ ہے شماری امریکہ جنوبی امریکہ بس ادھر ایٹلانٹک ادھر پس وہ مینان جنگ میں آنے کو تیار نہیں تھا اب اس کے بعد ایک واقعہ ہوا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہودیوں نیک راہ ہوگا لازمان پرل ہاربر ایک بہت بڑا بیس تھا امریکہ کا ہوای آئیلینڈ جو ہیں پیسیفک میں اس کے اندر وہ تنہی جہاز میں وہاں پر تھے اور ہوای جہاز میں بے شمار تھے اور بڑی نفری تھی ان کی اس پر جاپان نے اچانک حملہ کیا ہزاروں امریکہ کی بارے گئے ان کے سارے جہاز غرق کر دیئے گئے جو وہاں پر موجود تھے اب ٹھٹھا ہے اس سے بھی آکھا ہے وہ شین جو ہے جنگھارتا ہوا نکلا ہے اور آپ کو معلوم ہے یہ سیکنڈ ورڈ وار اس کا پانسہ پڑھ گیا تھا پھر جو شکست ہوئی ہے ہیٹلر کو آپ کو معلوم ہے اس طرح اس نے خود کشی کی ہے زندلت کے ساتھ اس سے کچھ کیوں کہ امریکہ آیا بیدان میں وردہ تو ختم تو یورپ تو ختم گیا کوئی مقابلہ کرنے کے یہ حیثیت یورپ ہی نہیں اور چڑھ سر پہ نے آپ کو بتایا ہے اس نے خوش آمدے بھی کیا دھمکی بھی دیئے نہیں آوگے تو پھر اگلی باری تمہاری ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں امریکل پبلک اپنگین کو آبادہ کرنے کے لئے کہ وہ بڑے سے بڑا خرچ کرنے کے لئے تیار ہو جائے پرل ہارور کی طرح کی کوئی چیز ضروری ہے وہ پرل ہارور ہے جو ٹوین ٹاورز گرا کر اور اس کا سارا ملبا یہ عسامہ ابن لازن کے اوپر اور ان قائدہ پر ڈال کر اور جنگ کا آغاز کیا گیا اور آپ کو معلوم ہے اس میں اس حد پر پورا فلطبہ بدل دیا غبش پری امشن کے اوپر اصول ہی بنا لیا ہمیں جہاں سے اندیشہ بھی ہوگا وہاں حملہ کر دے گیا ہم یہ انتظار نہیں کریں گے کوئی امپر حملہ کرے کہ ہم حملہ کر دیں ہمیں اندیشہ بھی اگر ہوا کو حملہ کرے گے اور نائٹن دیشن ساتھ دیتی ہے تو دے وڈا جائے جہنم میں اور ہمارے اپنے ساتھی جو ہے جرمانی اور فرانس وہ بھی ساتھ دینا چاہئے تو دے وڈا جائے یہ نباق کا اگر ٹھگانا تھا فیرولیت کا جھوٹے بلکل جھوٹے بابلات بنا کر جھوٹے بابلات بنا کر اور ایک عظیم جنگ کا خاص کیا گیا اس کے جو ہے اہداف کیا ہیں یہ نوٹ کر لیجئے یہ چار یہ تو یوں سمجھئے کہ پہلی خریش کی جنگ کے خاتمے کے بعد سے امریکہ میں ٹھنک ٹینکز کو اور نکسہ یونیورسٹیوں کے شباہ یونیورسٹیوں ہیں وہاں بڑے بیٹھے پروفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں پولیٹیکل سائنس کے اور دنیا کے متنصابیات کے ان کو یہ ٹراسٹ لے ریا گیا تھا ٹراسٹ کیا تھا اس وقت امریکہ کو جو حیثیت دنیا میں حاصل ہو گئی ہے اس کو اکتیسویں صدی میں برقرار کیسے رکھا جائے یعنی یہ قانون تو دنیا میں ہے ہر کمال رازوالے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مختصہ ہمارے سامنے آئے ہمارے تینکرز ہمارے انٹلیکشنز وہ بیٹھے تھے جوڑ کر ٹھرین ٹینکز کی شکل میں اور بتائیں کہ یہ حیثیت ہم کیسے بکران رکھیں چار مقاصد پیدا کیے گئے نمبر ایک زیادہ سے زیادہ وسائل حاصل کیے جائے تیل اور ونڈرلز دنیا کے اندخائر پر قبضہ کیے گئے نمبر دو ہمارا جو معاشی نظام اور سیاسی نظام میں اس کو پوری حفاظت کے ساتھ برقرار رکھا جائے اس پر کوئی آنچ نہ آنے نہیں جائے اور نمبر تین خاص طور پر کہیں اسلامی نظام کہیں تھامنے کھڑا ہو نمبر نہ جائے ہی موسیقی